اتر پردیش کے جن پدھاپڑ میں پولیس نے چیکنگ کے دوران اوید مادک پدارت چار تسکروں کو کیا گرفتہ جن کے پاس سے دو کنتل پاچ ہزار پاسسو کلوگرام گانجا برامد ہوا ہے جس کی قیمت اکیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے تو وہی دو تسکر رات کا فائدہ اٹھا کر پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے آپ کو بتا دی کہ اتر پردیش کے جن پدھاپڑ کے تھانا سیمبھاولی پولیس نے دیر رات کو چیکنگ کے دوران مقبیر کی سوچنا پر چار گانجا تسکر کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے دو کنتل پاچ ہزار پاسسو کلوگرام گانجا سہید ایک ڈاک پارسل لکھا ہوا آئیشر کینٹر گاڑی بھی برامد ہوا ہے تو وہی پریس وارتہ کے دوران ایس پی نیرش کمار جادون نے بتایا کہ پولیس دیر رات کو نیشنل ہائیوے نائن پرستیت گاوستی کھیڑا کے پاس چیکنگ کر رہی تھی تب ہی گازی آباد کی اور سے گجرولا کی اور جا رہی ایک ڈاک پارسل لکھی ہوئی آئیشر کینٹر پولیس کو دیکھ کر چالک نے تیز رفتار میں دوڑا دی جس کو پولیس نے گھیرابندی کر دبوش لیا اور جب ڈاک پارسل لکھا ہوئی آئیشر کینٹر چیکنگ کی گئی تو اس میں دو کن تل پاس 1500 کلوگرام گھانجہ برامد ہوا ہے جس کی قیمت 21 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے تو وہی دو تسکر رات کا فائدہ اٹھا کر پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے تو وہی فرار ہوئے آرپیوں کو بھی پولیس جل سے جلد گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے تانہ سنباولی نے اچھا گھڑ بھگ کیا ہے انہوں نے لگ بھگ 20 لاکھ روپے کا گھانجہ پکڑا ہے جو کہ ایم پی سے ایم سی آر میں سپلائی کے لیے رہا رہا تھا اس میں چار لوگوں کی مفتاری کی گئی ہے اور سیش ابی اکتوں کی دھرپکٹ جاری ہے اور پورا پریاس ہی رہے گا کہ جو بھی سپلائی چین ان کی ہے ایم پی سے لے کے ایم سی آر اس کو بسٹ کی پوستاچ میں پرکاش میں آیا ہے کہ بھوپال سے چلے تھے ہو سکتا ہے کہ اور ساؤت سے یہ لوگ آ رہے ہیں گھانجہ کہ گازے باد میں جو گھٹنائیں آئیں تھی پرکاشوں جو ہم لوگ نے گھانجہ وہاں پکڑا تھا وہ کچھ گھانجہ وشاکہ پٹنم سے آ رہا تھا اور کچھ گھانجہ اوڑیسہ سے آ رہا تھا پورا ہم لوگ کام کریں گے اس پہ اور جہاں سے بھی آ رہا ہوگا وہاں پہ بھی کروائیں گے پولیس ٹیم نے اس گھڑ بھگ کیلئے ان کو دس جار روپے کے نام کی بشم